Dear viewers آج کے lecture میں ہم سکھیں گے logical formulas کے بارے میں کہ logical formulas کو apply کیسے کرنا ہے وہ بھی example کے ساتھ کہ کہاں پہ کس طرح سے آپ نے کونسا formula use کرنا ہے تاکہ آپ اپنے کام کو بہت آسان طریقے سے کر سکیں تو start کرتے ہیں آج کا lecture ساتھ سے پہلا جو formula ہم پڑھیں گے وہ if کے بارے میں پڑھیں گے اور logical formulas ہوتے کیا ہیں پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ وہ formulas ہیں جو condition کی base پہ ہمیں result provide کرتے ہیں جیسے کہ فرض کیجئے کہ میں آپ کو یہاں پہ جو پہلا formula پڑھانے جا رہا ہوں وہ if کا پڑھانے جا رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس result اگر less than ہو جائے 15 سے تو یہاں پہ disqualify لکھا جائے اگر وہ 15 ہے یا 15 سے equal ہے یا 15 سے above ہو جاتا ہے تو وہاں پہ qualify لکھا جائے میرے پاس یہاں پہ کچھ data ہے جسے میں نے یہاں پہ نام لکھے ہوئے اس کے بعد یہاں پہ question لکھے ہوئے اور اس کے بعد یہ 20 questions تھے 20 میں سے جن candidate نے 15 یا 15 سے above questions کا صحیح انصر دیا ہے وہ qualify کر گئے ہیں اور جنہوں نے کم انصر دی ہیں وہ disqualify ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے is equal to write کریں گے simple سا formula یہاں پہ write کریں if bracket open اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو result ہمارے پاس ہے یہ greater than ہو جائے یا برابر ہو جائے 15 کے تو computer یہاں پہ جو ہمیں result provide کرے وہ کونسا کرے وہاں پہ qualify کا کرے اور invite, close and اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ result اب دیکھیں condition ہمارے پاس دو conditions ہیں کہ اگر result بڑا ہو جائے یا برابر ہو جائے 15 کے تب وہ qualify کر دے ورنہ کیا کرے وہ یہاں پہ disqualify کر دے یہاں type کر رہیتے ہیں disqualify اور اس کے بعد یہاں پہ invite, close and bracket close enter press کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 15 ہے تو qualify اس میں آ رہا ہے یہ disqualify یہاں پہ رکھیں گے یہ 15 سے less than ہو گیا ہے اس کو جیسے ہم یہاں پہ drag کریں گے تو ہمارے پاس result یہاں پہ show ہو چکا ہے اسی طرح سے دوسرا فارملہ ہم پڑھیں گے اس میں if with count a function کہ ہم indexing کیسے کرتے ہیں اب جیسے فرص کیجئے کہ ہم یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہمارے پاس item نہیں مارے ہیں صرف وہی پر وہ number add کریں یا جیسے ہم یہاں پہ کوئی بھی item type کرتے ہیں تو automatically وہ number کو ساتھ میں ہی update کر دے تمام number دیکھیں automatically update ہو رہے ہیں تو اس formula کو ہم نے کیسے apply کرنا ہے یعنی if کے ساتھ آپ نے دوسرا function کس طرح سے apply کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ practice کے لئے اس طرح سے data ہم write کر لیں گے کچھ cells کو خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ formula type کریں گے if bracket open ہم کہتے ہیں this cell اگر equal ہو جائے خالی کے تو computer کیا کرے اس کو بھی خالی چھوڑ دے اگر ہمارے پاس یہ ساتھ والا جو cell ہے یہ خالی ہے تو اس کو بھی خالی چھوڑ دے ورنہ وہ کیا کریں یہاں پہ ایک اور function اس کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں count a کا کہ count a کا function یہاں پہ apply کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو data اس میں آ رہا ہے وہ e1 میں نہیں بلکہ e2 میں آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم type کر لیتے ہیں e2 اور shift colon type کریں گے پھر دوبارہ آپ نے وہی address دینا ہے e2 ہم یہاں پہ type کریں گے کیونکہ serial number ہم یہی سے start کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہمیں یہاں پہ e2 کو lock کرنا پڑے گا f4 press کریں گے یہ آپ کا lock ہو جائے گا اسی طرح سے ہم bracket close کرتے ہیں اور آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ دو brackets open ہوئی تھی دونوں کو آپ نے یہاں پہ close کر دینا ہے enter press کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس serial number 1 آ چکا ہے اب جیسے ہم اس کو drag کریں گے تو جہاں جہاں پہ خالی سال آ رہے ہیں ان کے سامنے کوئی serial number نہیں ہے یہاں ہم دیکھیں 1 آ رہا ہے 2 آ رہا ہے item 3 ہے item 4 ہے 5 ہے 6 ہے اس کے بعد 7 ہے اب جیسے درمیان میں ہم کوئی new item ایڈ کرتے ہیں تو یہ سارے number automatically update ہو جائیں گے جیسے فرض کیجئے میں نے یہاں پہ لکھ دیا laptop enter press کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ automatically number باقی نیچے والے بھی update ہو گئے ہیں اور number 3 بھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ if error کے بارے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ایک table نظر آ رہا ہے میں نے یہاں پہ item name لکھے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ان کی amount لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں نے quantity یہاں پہ add کر دی اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی amount ہے اتنی quantity ہے تو اس میں جو انہیں کہہ لے کہ ہمارے پاس یہاں پہ rate کتنا ہوگا یعنی ہمارے پاس یہاں پہ اس کا جو rate ہے پر جو piece ہمارے پاس rate ہوگا وہ کتنا ہوگا اب جیسے میں نے یہاں پہ formula apply کیا is equal to کہ یہاں پہ 4900 کو میں نے divide کر دیا 9 کے اوپر اور enter press کرتے ہیں اور جیسے ہم اس کو drag کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس میں error آ رہا ہے تو اس error کو ہم نے کیسے remove کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس data کو remove کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اس میں type کریں گے is equal to اور formula ہم apply کریں گے if error کا کہ یہاں پہ ہم type کرتے ہیں if error جیسے if error type کریں گے تو نیچے دیکھیں بلو کلر میں یہ ہمارے پاس show ہو رہا ہے اب tab کسٹمال کریں گے formula آپ کے پاس یہاں پہ add ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں ہمارے پاس amount اور اس کے بعد اس کو ہم divide کر دیتے ہیں quantity کے ساتھ کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ amount ہے اور quantity بھی ہے تو اس کو divide کر دے ورنہ وہ کیا کرے یہاں پہ اپنے جو message آپ show کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ error جو show ہو رہا تھا اس کے جگہ آپ نے جو message شکو کروانا ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے ہم type کرتے ہیں quantity not available کر لیتے ہیں یا data not available کر لیتے ہیں یہاں پہ کر لیتے ہیں data not found کر لیتے ہیں اور اس کے بعد invite, close کریں گے and bracket close کریں گے enter press کریں گے دیکھیں جواب اس میں آ رہا ہے اب جیسے ہم اس کو drag کریں گے تکریں کہ آپ کے پاس یہاں پہ data not found لکھا رہا ہے اور اس کے جگہ اگر آپ فرس کیجئے کچھ اور یہاں پہ دینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ dash دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے double click کیا یہاں پہ formula کے یہاں پہ edit کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں اس میں dash بہت سے لوگ dash کا بھی استعمال کر لیتے ہیں اور enter press کرتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پہ drag کریں گے تو ہمارے پاس کوئی message نہیں آئے گا بلکہ وہ ساتھ میں یہ dash show ہو رہی ہے if error کی ایک اور example لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں آتے ہیں میرے پاس کچھ یہاں پہ serial numbers ہیں اور کچھ میں نے یہاں پہ name اور numbers کٹھے لکھے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ صرف الگ سے میرے پاس یہاں پہ اس میں آ جائیں صرف numbers میں number کو یہاں پہ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ function use کرنا ہے is equal to اور یہاں پہ type کر لیں گے if error اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ number ہے first کیجئے تو multiply کر دیں گے one کے ساتھ ورنہ کیا دیں گے یہاں پہ ہم invite comma اور اس کے بعد پھر دوبارہ invite comma دیں گے کہ اس کو وہ blank چھوڑ دے اس کے بعد یہاں پہ bracket close کریں گے اور enter پریس کریں گے دیکھیں یہاں پہ یہ number نہیں تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس number show نہیں ہوا کیونکہ text تھا اس کو multiply نہیں کیا جا سکتا جیسے ہم اسے drag کریں گے تو ہمارے پاس جتنے بھی numbers ہوں گے وہ سارے الگ سے show ہو جائیں گے اور اس کے بعد next formula جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں if with or یعنی or کا function ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں جیسے کہ screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ students کا record اس کے marks اور اس کے بعد ساتھ میں result لکھا ہوا ہے اب or کا function ہم کہاں پہ use کریں گے جہاں ہم multiple conditions آ جائیں یعنی اگر ہم fail pass معلوم کرنا چاہتے تو صرف یہاں پہ ہم marks لکھیں گے اس کے بعد formula apply کریں گے اور if کا formula ہم use کر کے یہاں پہ fail pass معلوم کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ ہمارے پہ دو conditions آ رہی ہیں کہ اگر student absent ہے تب بھی اسے fail کر دیں اگر اس نے test دیا ہے اور اس میں marks کم ہیں تو تب بھی اس کو fail کر دیں ورنہ اس کو pass کر دیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ multiple condition کے لئے یہاں پہ formula اس میں apply کریں گے is equal to if اور اس کے بعد یہاں پہ ہم type کریں گے or کا function اور اس کے بعد یہاں پہ logical test match میں دے رہے ہیں یہ والا کہ اگر یہ والی value یہ والی value less than ہو جائے کس سے بھلا 35 سے اور اس کے بعد کاما اور اس کے بعد پھر دوسری logical جو ہم یہاں apply کریں گے اگر فرض کیے یہ والی value less than ہو جاتی ہے 35 سے یا یہ والی value برابر ہو جائے invite کاما اور اس کے بعد یہاں پہ absent کے اگر یہاں پہ cell کے اندر absent لکھا ہوا ہے یا پھر value 35 سے less than ہے تب computer کیا کرے کہ یہاں پہ کاما invite کاما اور اس کے بعد اس کو fail کر دے ورنہ پھر کیا کرے دوسری condition میں اس کو pass کر دے کیونکہ دو conditions ہوں گے یا تو less than ہوگا 35 سے یا پھر absent ہوگا اس صورت میں اس کو fail کر دیا جائے ورنہ pass کر دیا جائے اور یہاں پہ اس میں type کرتے ہیں pass invite کاما close and back it close اور دو back it open دو ہی close کریں گے انٹر پریس کریں گے and yes پہ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ pass میں آ رہا ہے اب جیسے ہم یہاں پہ drag کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ مارے پاس absent کے سامنے fail اس میں آ رہا ہے 32 ہے تو fail 22 ہے تو fail absent ہے تو fail اور 45 pass تو اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ اگر multiple آپ کے پاس یہاں پہ conditions آ رہی ہیں تو اس کے لئے آپ نے if کے ساتھ یہاں پہ or کا function use کرنا ہے اور next جو فارمراہ پڑھنے جا رہے ہیں logical وہ ہے and function جیسے کہ آپ کو table پہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ کچھ salesman کے نام لکھے ہوئے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی sales لکھی ہوئے کہ keyboard کیتنی sale ہے mouse کیتنی ہے usb کیتنی اور total sale اتنی ہے condition ہم یہاں پہ یہ apply کر رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ یہاں پہ keyboard mouse یا usb میں سے کسی بھی کسی کی بھی sales 50,000 سے above اگر وہ کرتے ہیں تو وہاں پہ انہیں 50% 5% commission دے دیا جائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ایک چھوٹا سا فارمولا ہم use کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ آئیں گے اس میں is equal to اور اس کے بعد یہاں پہ if function use کریں گے اور ساتھ میں and function کا use کریں گے کہ ان تینوں میں سے جب اس میں سے تینوں بلکہ یہ تینوں جو 50,000 کھے سیل کرتے ہیں تب ان کو commission دیا جائے اگر تینوں میں سے 50,000 اور پھر کاما کھتے ہیں پھر یہاں پہ اور پھر ہم نے یہاں پہ second value پہ کھلک کریں گے کہ second value اگر greater than بڑی ہو جاتی ہے یا برابر ہو جاتی ہے 50,000 سے تو بھی commission دی دیا یہاں پہ بھی greater than کا use کرنا ہے اور پھر ہم یہاں پہ کاما دیں گے پھر اس کے بعد یہاں کھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بریکٹ کو close کر لینا ہے پھر یہاں پہ کاما دیں گے اور پھر total sale کا یعنی کہ اگر تینوں sales میں سے 50,000 پلس اگر ہو رہی تو total sale کھا وہ کیا کرے کہ 5% commission دے دے یہاں پہ click کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ multiply کا sign دیں گے اس کے بعد 5% یہاں پہ type کر لیں گے اور ورنہ اگر اس میں کم ہو تو پھر یعنی اس میں 50,000 سے اوپر ہمارے پاس sale نہیں گئی تو work hard اس میں آرہا ہے جیسے اس کو drag کریں گے تو یہاں پہ اس کی % بن رہی ہے 29,000 675 پہ بن رہی ہے کیونکہ یہاں پہ 50,000 سے اوپر سیل گئی ہے اور یہ بھی 50,000 سے اوپر ہے جیسے ہم کو drag کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ % ہو رہی ہے اگر کسی بھی سیل میں 50,000 سے کام ہے تو وہاں پہ work hard لکھا رہا ہے یعنی اس فارمولے میں ہماری دیگی condition کے مطابق اگر data ہوگا تب ہی جو نہ data یہاں پہ آپ پاس % ہو ہو کی بورڈ ہے ماؤس ہے USB ہے ان میں سے کوئی بھی ایک item کی sale 50,000 سے above ہوئی ہے تب بھی اس کو % دے دی جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ فارمولے میں صرف تھوڑی چیز کریں گے یہاں پہ multiple condition already پہلے سے دی بھی ہے اب جیسے enterprise کریں دیکھیں فرض کیجئے کہ یہاں پہ sale کم کر لیتے ہیں جیسے میں نے اس sale کر لیتا ہوں 25,000 اور اس کے بعد اس sale کر لیتے ہیں 15,000 اور اس کے بعد اس sale ہم کر لیتے یہاں 19,000 تو یہاں پہ اس میں کسی بھی ایک item کی sale بھی 50,000 سے above نہیں گئی تو یہ اپنے دوستوں کے شیئر کی جی ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی